ادرا دودھے پاک پڑھ لیں صلات و السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابیٰ سیدیہ حبیب اللہ آج ہمارا ہے لیکچر نمبر تھرٹین فورٹین لیکچر نمبر موٹین موٹین اچھا ہم نے جو چودہ لیکچر پہلے تھرٹین لیکچر کی ہیں اس کے علاوہ بھی جو ابھی آگے بھی ہوں گے ابھی میں آپ کو صرف مین مین چیزیں وہ بتاؤں گا ہیڈنگز سمجھ لیں کہ جب آپ نے انٹروو کی تیاری کرنی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہیڈنگز ہو کے ہم نے کس کس پورشن کو کور کرنا ہے یعنی جسٹ سمجھ لیں جس کو آپ سامنے رکھ کے پورے انٹروو کی پریپریشن کر سکتے ہیں یعنی یہ جو لیسٹ میں آپ کو دے دوں گا جب آپ وہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے ہوگے ہر پوائنٹ کو ایکسپرین کر کر کے پورے انٹروو اسی کے اندر ہوتے ہیں باہر سے انشاءاللہ انٹروو نہیں ہوگا اگر آپ نے وہ ایریہ سارا کور کر دیا پوائنٹس لیکھتا رہا تو آپ نوٹ کر لیں میں نے وہ باقی ویڈیوز میں ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہوئی ہیں جو پہلے مارے بارہ تیرا لیکچر اپ لوڈ ہو گئے ہیں اچھا پہلے نمبر پر کیا ہے تھوڑا ساتھ ایکسپلین بھی آپ کو کرتا جاؤں گا انٹروڈکشن اس کی باقیدہ آگے جو ہمارے موک انٹروڈیوز ہوں گے اس میں پریکٹس بھی کرواؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا سب سے پہلے انٹروڈکشن برحال یہ اس پہ ہم ابھی ڈیبیٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ میں آپ کو پریکٹس کرواؤں گا اس کی ٹھیک ہے نا آگے جلتے ہیں یہ برحال ٹوپک ہے سب سے پہلے اس کو تیار کرنا ہے یہ نیکس لیکچر میں ایک دو نیکسر جو محلہ 15 یا 16 لیکچر میں ہی آ رہے گا بتائیں بقائدہ اس کا طریقہ بتاؤں گا انٹروڈکشن کیسے آپ نے کروانا ہے اچھا آگے آگے یہ نوڈ کرتے رہے پوائنٹس ریلیمنٹ سبجیکٹ لازمی پوچھا جاتا ہے انٹروڈ کے اندر بقائدہ ایک انہوں نے بندہ میمبر بٹھایا ہوتا ہے جو سبجیکٹ سپیشلیس ہوتا ہے وہ آپ کی ڈگری پوچھے گا آپ نے بی اے کیا ہوئے آپ نے ایم اے کیا ہوئے آپ نے ایم اے انگلیس کیا ہوئے وہ اس سے ریلیٹیڈ آپ سے کوئیسن پوچھتا ہے جب بھی انٹروڈو آپ نے تیار کرنا ہے انٹروڈکشن کے بعد سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ کوئیسن سے یار کرنا ہے کس نے آئیکن کیا وہ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹیڈ پوچھ لیتا ہے اسی طرح بی اے کیا پرشین یا جو بھی آپ نے پنجابی پریوس میں سے کوئی شیئر پوچھ لیتا ہے اس طرح کے یعنی جو جو آپ نے اپنے سبجیکٹ پڑے ہیں یہ نہیں کہ پر کے بھول جانا ہے اس کو مین مین چیزیں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو جب انٹروڈو کے لیے جانا ہے آپ نے ریلیونٹ سبجیکٹ دیکھ کے جانا ہے نمبر تھری یہ سب کے لیے نہیں ہے تیسرا والا پوائنٹ یہ صرف سٹینو گراف وغیرہ کے لیے ہے ویسے یہ جنرنل سارا میں بتا رہا ہوں ہر انٹروڈو کے لیے ہاتھ سے لیکن تیسرا پوائنٹ سپیلنگ کیونکہ یہ سٹینو سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا سپیلنگ یاد کرنے آپ نے اچھے طریقے سے اس کا بہتر حال یہ ہی ہوتا ہے آپ کی جو شارٹ فارمز ہیں وہ ساری اچھے طریقے سے کریں اس کے علاوہ جو ان سے مشکل ورڈ آپ آم نوٹین میں پہلا گاب تیار کرتے ہیں اس میں جو بھی ڈیفکل ورڈ ہیں وہ آپ نیوز پیپر ڈیلی ڈیڈ کر لیے کریں مشکل مشکل وہ اسی طرح کرتے ہیں جو میمبر کے سامنے کوئی ڈان کا نیوز پیپر اس دن کا پڑھا تھا اس میں سے نکال کے کوئی آم نوٹین میں پوچھ لیتے ہیں وہ بیسے سپیلنگ بہ رہا آگے نمبر فور یہ بھی سٹینو سے ریٹیڈ ہے ڈریک ٹائپنگ اچھے یہ بہت کم بچے کرتے ہیں ہائی کورٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں وہ ابھی تو آپ جیسے پیپر میں آپ سے ٹیسٹ لیتا ہوں آپ شارٹ انڈ لکھتے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاؤ گی نا آپ سے شارٹ انڈ لکھوانے کے بعد وہ آپ کو ڈریکٹ کمپیوٹر پر بٹھا دیتے ہیں آپ نے انگلیس میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا رجسٹر کے اوپر پیپر آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے اور دوسری بہل ہے جب آپ انٹرو دینے جاتے وہاں وہ چیک کرتے ہیں بچے کو یعنی آپ نے ٹیسٹ تو پاس کر لی ہے اس کے بعد وہ انٹرو میں چار پوائنٹ لائنے لکھواتے ہیں نیوز پیپر میں سے کسی بھی پیرا گھو وہ تھوڑی تیر ہی لکھواتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی نبے سو سو تک باز اگر لکھواتے ہیں وہ چیک کرنے کے لئے بچے کو اس کے بعد پاس اس نے لیپ ٹوپ رکھا تھا وہ کہتا ہے بیٹا اس کو اس کے اوپر ٹائپ کریں یعنی یہ نہیں کہے گا پیپر پک را کے انگلیس اس کو لونگ اینڈ میں لکھیں اس نے کہنا ٹائپ کریں تو یہ آپ کی ڈیلی کی پریکٹس ہونی چاہیے جو میں آپ کو پیرا گراف آپ یہاں پر لکھتے لونگ اینڈ کر لیتے ہو گھر جا کے اس کو ایک دفعہ ورڈ پر ٹائپ بھی کر دیا کرو ڈیریکٹ ٹائپ کیا کرو اور میں آپ کو ملزہ باہتا ہوں ڈیریکٹ ٹائپنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہاف سپیڈ نیچے آ جاتی ہے یعنی اگر آپ کی پچاس کی سپیڈ ہے نا آپ ڈیریکٹ ٹائپ کریں گے نا وہ آپ کی پچی سپیڈ نکلے گی اتنا فرق ہوتا ہے تو وہ کیا بجا ہوتی ہے کہ یوسو بھی نہیں نا تا بچہ پریکٹس کرتے ہی نہیں ہمیں عادت ہے کہ ہم صرف انگلیس لکھنے ہیں تو ڈیلی یہ پریکٹس رکھا کریں جو پیرا گراف یہاں انگلیس میں لکھے رہتے ہیں گھر جا کے اس کو ایک دفعہ ڈیریکٹ ٹائپ کر دیا کریں انٹرویو میں وہ ڈیریکٹ لکھواتا ہے روٹین میں بھی آپ یہ چیز اپنے ایڈ کر لیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جن کا بھی انٹرویو ہے وہ تو خاص طور پر ڈیلی یہ پریکٹس پک رہیں گھر جا کے پیرا گراف لکھا کریں ٹھیک ہے ٹائپ کیا کریں اس کو پیرا گراف کو نیکس ہمارا پانچ ہوا پوائنٹ ہے ہو بیز یہ بھی بہت کومن کوئسن ہے پوچھا جاتا ہے اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ہو بھی وہی بتانی ہے جو آپ کی ہو بھی ہے کئی بچے زیادہ فنکار بننے کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی ایسی بتا دیتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے اس میں سے جیسے میں نے آپ کو لازمیں بھی کہا اگر میچ کا مجھ سے پوچھیں مجھے میچ کا کچھ نہیں بتا مجھے یہ بھی نہیں بتا کہ پاکستان کی کرکٹ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو چئرمین تھے نہیں ہو وہ ابھی میں نے پوچھا سید بابر آدم وہ ابھی کل پر سے دوست سے پوچھا تو پتا لگا اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا یعنی میری ہو بھی نہیں ہے میں میچ دیکھتا ہی نہیں تو پھر مجھے نہیں پتا اگر میں اس کو جا کے وہاں کہتا ہوں جو چیز آپ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں understood سی بات ہے مجھے پتا ہی ہوتا ہے اگر میچ آپ کی ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہی ہی ہوگا میں کچھ بھی پوچھوں کہ آپ بتا دوں گے تو ہوئی کے بارے میں prepare ہو کے جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا book reading اگر آپ کی ہوئی ہے تو آپ کو book ستے بارے میں سوال کرے گا میچ کی ہے تو میچ کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہوئی تیار کر کے جانا ہے نمبر six Opinion based questions اچھا یہ بہت بچے کو گھمانے کے لیے نا یہ بڑا کنفیوزنگ قویسٹن ہے ایسا ہی آپ کو مذہب پہ کوئی سوال پوچھ لے گا ہے ہمیں آپ کو پوچھ لے گا اچھا آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کیسا ہے آپ اس کے بارے میں کیا آپ کے خیالات ہیں تسی کو بڑا ہی بغیرت ہے تو یہ جو اس طرح کے اپینین بیس قویسٹن ہوتے ہیں نا یہ کوشی کہنے نیوٹرل لینا تھی یہاں آپ کہہ دو کہ مجھے میں پولٹکس میں اتنی ترسٹ نہیں ہے ٹھیک جیسے یہ پیچھے سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا جب نواز شریف کو فارق کیا تھا پنامہ کا دیا تھا ہے نا تو وہ آپ سے اکثر بچے اسی دوران جو پیرد میں جو انٹروز نے پوچھا بچوں سے کہ جو ہائی کوٹ نے یا سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا یہ ٹھیک دیا تھا اب آپ تفسرے کرو نہیں وہ تو بڑا غلط ہے نون لی کیوں نا آپ تو آپ کو کہ نہیں جی وہ تو انہوں نے زیادہ کی نون کے ساتھ تو ادھر نیوٹرل جواب کیا ہے آپ کہیں جی سپریم کوٹ دیکھیں جی وہ ایک خائل مطلب آثورٹی ہے اگر پاکستان کی سب سے بڑی کوٹ ہے ججز نے فیصلہ دیا ہے انہوں نے قانون کے مطابق ہی دیا ہوگا ٹھیک ہے نا یہ مطلب اس کا نیوٹرل جواب ہے نہ کہ آپ کو اس نے صحیح دیا نہ کہ آپ کو اس نے غلط دیا سامنے والے کا کوئی پتہ نہیں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو اس طرح کے مجھ سے اس نے انٹروو میں پوچھا تھا سوال جاب میں انٹروو دے نے گیا سے مجھے کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی اوفیس میں کسی کلی کے تھا جگرہ ہو رہے تو آپ کیا کریں گے میں ہی کچھ نہیں کریں گے اس کو سمجھائیں گے پیار سے اچھا اور پھر بھی سمجھے پھر کیا کریں گے میں کہا پھر دوبارہ سمجھا دیں گے پھر بھی نہ سمجھے میں کہا جا کے بھو س کو بتائیں گے اور مطلب ہی انہیں کہ بار جا کے منہ کٹاں کا مطلب وہ اگلوانا یہ چاہ رہا تھا نا تو اپینین بیس قویسن میں بڑے دھیان سے آپ نے رہنا پوزیٹیو رہنا ہے نیگٹیو یہ نہیں آپ کو دو دو سمجھاؤں گا سن نہیں سمجھے گا تو بائد میں لڑکوں کو بلا آگے اس کو آؤ یہ اس کا جواب نہیں ہے سمجھ گے نا جو اپینین بیس قویسن ہوگی یہ بڑی ٹیکنیکل ہی ہر بچے کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے اس کو ڈیریکٹ ٹائپنگ بھی ہو گیا شورٹ اینڈ تھیوری آہ ایک میس ہو گیا تھا شورٹ اینڈ تھیوری یہ بھی ہمارے سے لیٹی تھا ہے اس میں میں نے آپ کو لیکچر کروا بھی دیا تھا ٹھیک ہے نا واؤلز وغیرہ وہ کیا نام لیتے ہیں پلیسیز کتنی ہوتی ہیں شورٹ اینڈ کس نے رکھی کتنا ٹائم لگایا کب بنی اس طرح کے قویسن پورے تھا ہے واؤلز میں ڈیف ٹھونگ میں کیا فرق ہے یہ بیسک بیسک جو مین مین قویسن ہوتے ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں شورٹ اینڈ تھیوری میں اچھا نیکس جو ہے وہ ہے جی ہسٹری آف پاکستان اس کا سب سے بہتر حال ہوتا ہے کہ آپ پاک سٹیڈی کی بک کے پیچھے جو قویسن دی ہوتے ہیں شورٹ قویسن اگر ایم سی کیوں وہ تیار کر لو وہ کافیت تک اس میں آپ کی قبر ہو جاتی ہے اس میں وہ کومن کومن جو ان سے قویسن ہوتے ہے نا وہ ہوتے ہیں اس میں آگیا آگیا جیو گرافیکل باؤنڈریز جلدی نہیں لکھنا ہوں اب ٹائم تھوڑا ہے جیو گرافیکل باؤنڈریز کو میں نے آپ کو بتا دیا تھا آپ کے ارد گرد خاص طور پر جو ان سے کنٹریز ہیں چائنہ ہو گیا افغانستان ہو گیا انڈیا ہو گیا اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ باؤنڈریز کو دیکھ لیں اس میں اندر کے آپ کے حالات سارے کس کنٹری کے ساتھ ہمارا کیسا لنک ہے کیسے تعلقات ہے وہاں پر برنڈنگ ایشو کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے نا وہاں کا پریزننٹ کون ہے مین مین جو اہدے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے وہ اسے ریلیٹی پوچھتے ہیں نو نیم اوف دا فیمس پوئٹ یہ بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یاد کھا لینے نمبر گیارہ نیم اوف ری ورڈز یہ میں نے کروا دی ہمیں سارے آرہا آپ کو بہلے اسی طرح میں بھی ایڈنگ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تیار کرتے ہوگا پتا ہوں ہم نے کیا کیا ٹاپکز کور کرنے ہیں لیکچر میں تو ساری ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے اس سے پہلے جو ان سے مارے تیرہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ان میں چیزیں میں کروا چکا ہوں یہ صرف میں آپ کو ہیڈنگز اگر کس نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے ہر چیز کو لیدہ لیدہ تو وہ پہلے والے پرانے لیکچر دیکھ لے چینل پر جائیں گے پلے لیس میں جانا ہے ٹھیک ہے پلے لیس میں جا کے انٹرویو پریپریشن کے نام سے فولڈر ہے تو اس میں سارے لیکچر پڑے ہوئے ہیں وہ اچھا تُنہیں اٹینڈ کیے دو ہے بیج میں کوئی ڈنڈیا بھی مار گیا ہے وہ سارے ڈیٹیل میں ہے یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں میں نے آگے آ رہے ہیں نیشنل فلاورڈز ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلے بھی نیشنل فلاورڈز اور اس کے علاوہ جو ان سے ہیں وہ قومی کھیل بھی پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں لہ لہذا پڑھیں گے جو رہ گئے ہیں وہ ہمارے ہو رہیں گے آگے یہ تو لیکچر بھی بڑا لمبا رہ گا اگر میں ایک کوئی ڈسکس کرنے لگ گیا ہاں جی یہ میں آپ کو ہیڈنگز بتا رہا ہوں اس کو آپ نے تیار خود ہی کرنا ہے جو میں نے لیکچر دے دی ہی ہوئے اس کے پر جو کوئی ایک آدھی چیز رہ گئی ہوگی وہ ہم کر لیں گے ابھی میں صرف آپ کو ہیڈنگز اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ میں نے کئی دفعہ بچے پوچھتے ہیں میں صرف میں انٹرویو بتایا میں کیا تیار کروں تو یہ تیار کرنا ہے آپ نے سمجھ گئے ہیں نا گال سمجھ گئے میری ہاں اکثر پوچھتے ہیں نا کہ بچے سار انٹرویو آگے اب کیا کریں اے کرنا ہے وہ کٹنگ کر آگیا ہو مچھا کٹ آگیا ہو کلچر آف پاکستان یہ بھی دیکھ لینا پروینسیز وائی تھی ہوتا ہے لیکن طورہ طورہ دیکھ لینا نمبر فورٹین اچھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ پوچھتے ہیں اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کون سے سکول سے پڑھے ہیں وہ کہتا ہے میں سینٹر مارٹر سکول سے پڑھوں وہ پوچھے گا اچھا اس کا ابھی پرنسیپل کون ہے ایم اے کولی سے پڑھے اچھا ایم اے کولی کس نے بنایا تھا ابھی اس کا پرنسیپل کون ہے تب اس کا پرنسیپل کون تھا میں پڑھوں جی سی اونیورسٹی میں ہاں جی بتائیں جی جی سی اونیورسٹی میں پرنسیپل کون ہے ابھی کس نے بنائی تھی کب بنی تھی یہ کوئیسن پوچھے جاتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کی سکول میں پڑے ہیں آپ کو اترے کبھی تھوڑا بہت پتہ نہ چاہیے جس کالیج میں گئے ہیں جس یونیورسٹی میں گئے ہیں وہاں کا پتہ نہ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے پوچھتے ہیں یہ سوال کیا ہوا ہے کئی دوہ پتہ بھی تھا جو عام وہ ایمیو کولیج کس نے بنایا اس طرح کا یا ایمیو کا کیا وہ مومنن اینگلو اس طرح کے پوچھ لیتے ہیں نا سوال ہو جو کومن ہیں وہ تو پتہ ہی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی کوئی پڑھا ہوتا ہے سی ویلائن سے بڑے بڑے جو آپ کے بڑے بڑے اس ٹائم جو ہیں وہ دارا رانو پڑے ہیں تو وہ پوچھ رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اور عاملو ٹی میں نہ بھی پتہ ہو نا جو تھوڑے مطلب مشہور سکول کولیو کر رہا ہے انٹروو لے نے بیٹھا ہوتا ہے نا سوال نوڈ کی ہوتے ہیں اب میں نے انٹروو لے میں تیاری کر کے ہوں گا میں دیکھ رہا ہوں گا نیٹ سے نکال کہ اس کا کون ہے اس کا کون ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں گا کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آگے 16 کلچر ہو پاکستان ہو گیا میرے پاس 16 آ رہا ہے چلو برحال 15 آگے آجیں مش تو نہیں نہ ہوگا کوئی ٹھیک ہے ایکسپلین یور گیپ پیریڈ گیپ پیریڈ کیا ہوتا ہے یہ سوال ان بچوں کے لیے ہے انہوں نے تیار کرنا ہے جو نلائکی میں بہت آگے ہیں آپ نے انٹر کیا آپ نے انٹر کیا 2015 میں کیا آپ انٹرو دینے گئے ہیں وہ 2012 میں ابھی گئے ہیں 15 میں آپ نے انٹر کیا تھا اس کے بعد آپ نے پڑا کچھ نہیں وہ آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے 2015 میں انٹر کیا تھا تو 2015 سے لے کے 2012 تھا چھولے بیچتے رہے ہیں وہ پوچھے گا آپ سے آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا ہے آپ جوب کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا ہمیں جائے گا فری تو نہیں ہے نا آپ سٹڈی کرتے رہے ہیں آگے آپ نے پڑا فلانا کورس کیا فلانا کیا آپ ایکسپلین کریں اس کو آپ کہتے ہیں جی میں 2015 میں انٹر کیا تھا اس کے بعد میں نے چار سال موویاں دیکھی ہیں اور پھر ملے کس نے کہا شورٹ اینڈ کر لے تو میں شورٹ اینڈ کر لوں یہ نلائکی ہے نا وہ کہے گا جی پہلا جھوٹ بھی نہیں بولنا میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا دیکھیں جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کی بدبو ہوتی یہ آپ کو پتا ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں فرشتے آپ سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اللہ نے اراد ہو جاتا ہے تو اللہ نے نوکری دینی ہے کہ جو سامنے بندہ بیٹھا اس نے دینی ہے میں بیشہ کہتا ہوں انٹرو دینے جاؤں کبھی بھی سامنے والے بندے سے ایکسپیکشن نہ لگا ہوا ہم سب سے بریگلتی یہ کرتا ہے کہ ہم سامنے والے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے رکھنا ہے اس نے نہیں رکھنا اللہ نے آپ کو رکھوانا ہے وہاں پہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا نا جب تو اس نے آپ کو رکھ لینا ہے چاہے آپ کے سارے ایسے ایسے بچے یہاں پہ لگے ہیں جو آ کے بتاتے ہیں کہ سار ایک کوئیسن بھی نہیں صحیح ہوا یہاں اس نے پانچ کوئیسن پوچھے ہیں تو ہم نے چار کا غلط جواب دیا یہاں سوری بول دیا سیلیکشن ہو گئی ہے ایسے ایسے بھی کہیں دیکھیں کہ سارے سوال ہو گئے رہو آپ صحیح دے کیا ہیں سیلیکشن ہی نہیں ہوئی اب آپ کو اس میں آر پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے سوال ہو گا صحیح جواب دیا کتنے ہو گا غلط دیا جو ہوت نہیں بولنا جو ہے وہ ہے ایسے بھائی وہ آپ کی غلطی تھی نا اس کا حال یہی ہے نا کہ اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ میں نے اگر ٹائم بیس کی ہے میں ابنے ہی کروں گا راب نے نوکری دی نہیں ہے سچ بولو کہ آپ کوئی بات نہیں وہ خود ہی ہو رہے گا سب کچھ لیکن جو ہوت بولو کہ اس کو کہ میں یہ کرتا رہا ہوں میں وہ کرتا رہا ہوں اور مہدر بات وہ کوئی اتنے چوچے نہیں ہوتے وہ پاپی ہوتے ہیں اتنے اتنے ریٹائر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ پچاس پہ سال چالی چالی سال سے چالی سال گیا رہا ہے تیس تیس پہنٹی پہنٹی سال ان کی سرویس ہوتی ہے جتنی ہماری ایج نہیں ہوتی اتنا ان کا تجربہ ہوتا ہے وہ جب آپ بولتے ہونا تو آپ کے بولنے سے جج کر لیتا ہے کہ یہ بنا جوڑ بول ہے کہ سچ بول ہے بوڈی لینگویج آپ کے بتا دیتی ہے آپ کی زبان اور آپ کی آنکھ ساتھ ہی نہیں دیتی آپ کی بوڈی آپ کی زبان کے ساتھ نہیں دیتی ہے پتہ لگ جاتا جوڑ بول ہے تو کبھی جوڑ نہیں بولا جو ہے بس وہی ہے سچ بولو کہ اللہ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا تو نوکری ملے گی اللہ کو نراض کر کے کبھی بھی نہیں ملنے والی کہ پامیتار نے انٹرویل ایڈر تھا چا 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 کیوں نہیں رکھ سکتا آپ کو اس نے دین ہی نہیں اکتیار اللہ کے بعد ہے وہ کیسے دے سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو صحیح بتا دینا جوڑ بول کے سیٹس فائے کر دیا اس کو تو یہ بعد بہت سلیکشن ہو لے گی یہ غلط فہمی ہے جوڑ نہیں بولنا جو ہے گیپ پیریڈ اگر اس کا نہیں ہے ابھی ٹائم ویسٹ کر رہا تو وہ ابھی سے تیار ہو جائے پوچھنا کچھ کرنا شروع کر دے کیونکہ یہ سوال اس نے پوچھنا ہے آپ سے ٹھیک ہے نا یہ گیپ آپ کو ایکسپین کرنا پڑنا ہے وہاں پہ ہم ہم میں کہیں گے تو میں اس کی پی ٹی ایف ساتھ لگا دوں گا یہ لیسٹ کی لیکچر کے نیچے نا اس کی پی ٹی ایف لگا دوں گا ٹھیک ہے نی کے نوڈ کار دا انتری نوڈ ہی نہ کرو میں نہیں لانے اچھا کتنے ہو گئے تھے 15 ہو گئے تھے یہ ساری بڑی پوائنٹ کی بات اتا رہا ہوں اب انٹروو اس سے باہر نہیں ہو گا انشاءاللہ تعالیٰ یا آپ نے ساری تیارے کالی تو اس سے باہر آپ کی کسی بھی پوست کا اسی رب میں سٹینوں کا نہیں کروارا اوورال ہر لیا سے یہ انٹروو میں شامل ہے بتاتا ہوں انٹروو سے پہلے اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں انگلیش میں جواب دینا ہے کہ اردن ہی ہوں کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے انگلیش میں جواب دینا ہے ایون یہاں تک کہ پی ای 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 سی ایس کے انٹروو دوتے ہیں وہ بھی اردن ہی دیتے ہیں جواب کوئی بات نہیں ہے ہاں اگر آپ نے انگلیس میں دینا ہے آپ کی اتنی فلو میں آپ انگلیس بول سکتے ہو اور آپ اس کا کوئیسن سمجھ سکتے تو پھر آپ انگلیس بولو کوئی نہیں بول سکتا ہے یہاں پر انٹر لیول کے بچے ہوتے ہیں وہ کس طرح وہاں پر آگے انگلیس بولیں گے جب آپ انگلیس بولتے ہیں تھوڑی سی پیچھا وہ بولتا ہے پھر آپ کو سمجھنی آتی پھر آپ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جار سیدھی اس میں شہرم والی کوئی بات نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں ہماری مادری زبان کونسی ہے آپ دیکھ لو ہم لوگ انگلیس کے پیسے باغ دے چائنہ میں چلے جو امریکہ میں جہاں جہاں چلے جو گے جس کی جو لینگ بھی وہ فخر محسوس کرتے ہیں یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے یہاں جو انگلیس بولتا اس کو کہتے ہیں برا لائی کا یہاں جو بچارہ اردو بولتا اس کو کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہماری مادری زبان اردو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں مہزار بات ہے دیکھیں آپ کو سمجھ بھی اچھے طریقے سے سکتے ہیں اس کو ایکسپلین بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں انگلیس میں آپ رٹا لگا آگے تو بتا سکتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے نہ اس کو تسلی بخش جواب ملے گا نہ آپ کی تسلی ہوگی تو اردو میں آپ نے دو چیزیں میں میچا کہتا ہے تو ایک تو مکمل آپ نے جو اس نے آپ سے سوال پوچھا مکمل جامعہ آپ اس کا جواب سے دو بات ختم اب وہ اردو میں ہوئیں اب دیکھیں نا آپ نے بڑی انگلیش بولی ٹکاک انگلیش مشکل سے ویکابیٹی یوز کی لیکن اس کو اس کی بات کا جواب نہیں ملا آپ کی انگلیش کا کیا فائدہ ہے اس نے انگلیش میں سوال پوچھا آپ نے اردو میں دیا لیکن بڑا تسلی بخش بہترین جواب دیا ہے اوکی ہے گود سو میں سے سو نمبر ہیں اس سوال کے انگلیش میں بولنا شروع کرو گے تو وہ پوچھے گا نا یا عام روٹین میں ایسی common question پوچھے گا نا یا پوچھے گا جی introduce yourself انگلیش سے آپ لیول کے بچے سے وہ کیا انگلیش میں question کرے گا نا ہاں تو کوئی بات نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انگلیش کا چواب آپ نے انگلیش میں دینا ہے وہ خود بھی سمجھ جائے گا کہ اس کو نہیں انگلیش آتی ہے یہ اردو میں دینا چاہ رہا ہے وہ آپ سے اسی طرح چلے گا لیکن آپ جب خود انگلیش بولیں گے تو پھر وہ بھی ظاہ آری بات ہے پھر وہ بھی دو گے گا نا ای انگلیش بول ہے میں آپ سے رو گردو بلا ہوں نے ایک ہوتے ہیں دینا پھر وہ پھر بابا ہے وہ پھر چلے بولے گا فیتہ نا سمجھ میاں نہیں فیتہ بکل سار اس کا مطلب بتا دے دلا ٹرانسلیٹ کر دے دلا سمجھ آ رہا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اردو میں تیار کرنا چھتری کے سے آہ داری بات ہے یہ بات میرا ہمیں تلے ملتا پانی ہے آپ کے نام کا مطلب کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ہر بندہ جب انٹریو دینے جائے آپ کو پتہ نہ چاہیے آپ کے نام کا مطلب کیا ہے اور کس زبان کا ورڈ ہے یہ بھی آپ نیاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں نیاد رکھنے ہیں نمبر ایٹین ڈائریکٹ 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 انگلیش کے یہ پوچھتے ہیں اکثر انٹریو میں پوچھ لیتے ہیں اکثر پوچھے جاتے ہیں بعض بات وہ دو سے تین پوچھ لیتا ہے آپ سے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے سوری کیوں پنایا ہے آپ تیار کال نے پہلے ہی نام یہ زین پر آیا ہے کہ میں نے سوری بہتنا ہے تیار کر کے جانے ہیں اگلا یہ چوائیس میں چھوڑ دیتے ہیں اسے سلیکشن اسی پہ رکھی ہو میری بات سنے آپ کا کال انٹریو ہے نہیں ہے آپ تیار کر سکتے ہیں ہم کیوں چھوڑیں سوال یہ تو دیکھ اب جس کا کال انٹریو ہے وہ تو کہے نا کے بچارہ یار میں اوپشن میں چھوڑ دے تو لیکن یہ آپ کا انٹریو نہیں ہے تو آپ تیار کریں آپ کے بعد ٹائم ہے باقی تو سارا میں نے آپ کو کروا دیا ہے آگے ایکٹی وایس پہ ایکٹی 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 پیسیب بھی کال لے ٹھیک اب لکھوں میں کیا اس کو لیکے دیتا ہوں کہتے ہیں تو اگر نوٹ کرنا ہوگا ہے ایکٹی وایس پیسی وایس جو ہوتے ہیں وہ بھی پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی فکرہ دے گا کہ اس کو ایکٹی میں کرو اس کو پیسیب میں کرو ٹھیک ہے بیس ہاں جی بات گا کئی بچے سے دس دس بھی منٹ کر انٹریو لے لیتے ہیں کسمت کی بات ہوتی ہے کسی سے دو منٹ بھی نہیں لگتے پان منٹ بھی نہیں لگتے ہرے ہیں آگے جلدی جلدی لمبا ہوگے لیکنس 26 ہیں 20 پہ چال رہے ہیں ہاں 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 آپ کی ڈگریز میں آپ کے کتنے 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 نمبر باز گھتا ہم جب اللبی میں کار لیتے تو ہمیں میکرک کے نمبر بھول جاتے ہیں اچھا رول نمبر بھی پوچھاک سر بچوں سے اس نے اب بتائیں آپ کا میکرک کا رول نمبر کیا تھا تو یہ آپ نے دیکھ جانا ہے آپ کے مارک کتنے ہیں کتنے میں سے ہیں کتنے ہیں ابتینک اور جو ٹوٹل ہوتے ہیں گریڈ گونسا تھا پرسنٹیج کونسی یا رول نمبر گونسا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے سر اس طرح کی کوئسplex پر روڑن کیا جیس کرتا ہوں کوئسن کچھ بھی پوچھتا ہے انٹرو میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کچھ بھی یہاں تک بھی پوچھ لیتا ہے کچھ دوسرک آپ کھانہ بنانا جانتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں ایک کوئس پوچھ لیتے ہیں آپ دعوے میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ relevant question اس نے کنفیوز کرنا ہو بچے کو دیکھنا ہو وہ کنفیوز کرنے کے لیے آپ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو کونفیڈنس لیول چیک کرنے کے لیے پوچھتا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں نا اگر آپ سے پوچھتا ہے وہ آپ کو سبزی کیا بنانے آتی ہے یا فرانہ اس سے بھونگے کوئیسن پوچھتا ہے اگر آپ اس کے نئی سوال جواب نہیں دیں گے یا اس کی مردی کا جواب نہیں دیں گے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آپ سے کمپیوٹر کا سوال پوچھتا آپ کو نہیں آتا آپ سے شورٹ اینڈ کا سوال پوچھتا آپ کو نہیں آتا یہ نمبر کٹیں گے آپ کے کیونکہ جو آپ کا کام ہے وہ جنرللی کے کوئیسن ہے اتنے میٹر نہیں زیادہ کرتے کمپیوٹر کا کوئیسن ہے زیادہ کٹے گا آپ کی جو آپ ڈسکرپشن ہے وہ آپ کو کمپیوٹر آنا چاہیے اس میں سے زیادہ مارکس کٹیں گے آپ کے تو یہ دیان رکھ لیں آپ نے آگے اکیس name of constitutions میں نے کرواب ہی دیئے تھے آپ کو یاد ہے پچھلے ایکشن میں کر چکے ہم یہ ٹھیک ہے نا کتنے constitution ہے کس کس نے بنا ہے کب کب وہ implement to reinforce یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنے میں ٹھیک ہے وہ ہی لکھنے لگوں مارشل آز پاکستان میں کتنے لگے کس نے لگائے کب کب لگے سارا پتا نہ چاہیے نہیں اس کا مارشل آز اس کو کنسیڈر کرتے ہیں امرجنسی دنی وہ مارشل آز میں کاؤنٹ ہوتا ہے کرتے ہیں اس کو کاؤنٹ آگے current affairs اور یہ اتنا vast subject ہے جس کو آپ گورکاری نہیں سکتے لیکن اس کا سب سے بہتر حق بھلا کیا تھا آپ کو اگر special آپ کیاری نہیں بھی کرنا چاہتے تو کم از کم آپ روز 9 برے کی یا 12 برے کی نیوز بھی دیکھ لوں آپ کو کافی حق تک چیزیں کلیر رہ جاتے ہیں سمجھ گئے نا روز کی اگر آپ عادت بنا لو تھوڑی سی بیٹھ کے 12 برے کی اگر لیٹ فری ہوتے ہیں 12 برے کی نیوز کوئی 10-15 میرے آپ نے دیکھ لیا آپ کو current affairs کا پتہ چلتا رہے گا ملکی حلات کا پتہ چلتا ہے کافی اتقابر چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا next دپارٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو نولیج ہونا چاہیے جس دپارٹمنٹ کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں وہاں سے ایک دپارٹمنٹل ریپریزنٹیو انٹرویو میں موجود ہوتا ہے یعنی پی پی ایسی کا یہ رول ہے کہ جس بھی دپارٹمنٹ کا انٹرویو ہوگا وہاں سے ایک بندہ آئے گا اس کا سیکریٹری ایڈ کا ہے تو سیکریٹ سے بندہ آئے گا پنجاب پولیس کا ہے تو پنجاب پولیس سے بندہ آئے گا جس بھی دپارٹمنٹ کا انٹرویو دینے جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو پتہ آنا چاہیے اور لاسٹ جو چیز ہے بیسیکلی دو چیزیں ہیں نا ایک تو کس دپارٹمنٹ کا انٹرویو دے رہے ہیں دوسرا کس پوسٹ کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں یہ دونوں چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ سٹینوگرافر کا انٹرویو دینے گئے ہیں وہ پوچھے گا جی سٹینوگرافر کی جوب ڈسکرپشن کیا ہے یعنی اس کا کام کیا ہے اس کی اوفیشل ڈیوٹیز کیا ہیں کلڑکہ دینے گئے ہیں کلڑکی کیا ہیں پی ایم ایس کے لیے کہیں انٹرویو دینے کے لیے بتائیں جی کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ سے یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو اوورال کور کروایا اس سے باہر انشاءاللہ انٹرویو نہیں ہوگا انتیار کرنا تھا ڈگا ہمیں وہ ایک بیچ میں سے شاید گنتی غلل لگی ہوئے ہیں کیا ہمیں گئے ہیں